ابھی تک میں نے آپ کے سامنے کفر میں انسان یا مسلمان کیوں مبتلا ہوتا ہے یا کفر میں جانے کے اسباب کیا ہے بواعد کیا ہے ان کا میں نے تذکرہ کیا اس کے بعد ہم کفر کے وہ اقسام جو انسان کے بدن کے آدھا کے حساب سے انجام پاتے ہیں تو کل تین اقسام علماء نے بیان کیا انسان کے بدن کے آدھا سے جو کفر سرزد ہوتا ہے اس کی تین قسمیں ہیں پہلی قسم ہے کفر قلبی دل سے واقع ہونے والے کفر کی اقسام دل سے واقع ہونے والے کفر کے اقسام اس کو کفر اعتقادی بھی کہا جاتا ہے کفر اعتقادی بھی کہا جاتا ہے جیسے کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ جھوٹے ہیں آپ کے جھوٹے ہونے کا عقیدہ رکھنا یا ان کی تکذیب کرنا یا ان میں شک کرنا یا اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں علوہیت میں یا اس کے اسماع اور صفات میں کسی کے شریک ہونے کا عقیدہ رکھنا ان کا تعلق چونکہ دل سے پائے جاتا ہے اسی لئے یہ ایسے عمال ہیں جو بسا اوقات انسان سے سرزد ہوتے ہیں لیکن انسان سے سرزد ہونے کے بعد دائرہ اسلام سے اس کو خارج کر دیتے ہیں چونکہ ان کا تعلق دل سے ہے اسی لئے ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ عمول جو دل سے سرزد ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے کفر اعتقادی یا کفر قلبی کے ذریعے علماء اس کی وضاحت کرتے ہیں دوسری قسم ہے آزائے بدن سے سرزد ہونے والے کفر کے عمال کی کفر القولی انسان کی زبان سے سرزد ہونے والے کفر یا اقوال بسا اوقات انسان اپنی زبان سے ایسے الفاظ ادا کرتا ہے جو انسان کو اسلام سے خارج کر دیتے ہیں نکال دیتے ہیں مثال کے طور پر اللہ تعالی کو کوئی آدمی گالی دیں اللہ تعالی کے کلام کو برابلہ کہنا اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینا یا کوئی آدمی اپنے زبان سے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کرے اپنے بارے میں کہے کہ میں نبی ہوں اور ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک آدمی واتس اپ پر اپنے عیسیٰ ہونے کا جو ہے دعویٰ کر رہا ہے عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے تو اس قسم کے جتنے دعویٰ پائے جاتے ہیں جو زبان سے کیے جاتے ہیں چاہے اللہ کو گالی دینا ہو اللہ کے کلام کو برابلہ کہنا ہو نبی کو گالی دینا یا نبوت کا دعویٰ کرنا یہ وہ امور ہیں جو زبان سے ادا کیے جاتے ہیں اور ان کی وجہ سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے تیسری قسم علماء نے بیان کی انسان سے آزاز سے سرزد ہونے والے کفریہ امور کے تعلق سے انسان اپنے عمل سے اپنے عمل سے بعض آمال انجام دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے نکل جاتا ہے اور اس کی بھی علماء نے دو قسمیں بیان کی علماء نے اس کی دو قسمیں بیان کی کچھ احمال ایسے ہیں جن کی وجہ سے انسان کفری اکبر میں اپتلا ہو جاتا ہے اور اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اس کی مثال جیسے کوئی آدمی اسنام کو سجدہ کریں شجر حجر یا ابتوں کو سجدہ کرنا یہ انسان کا عمل ہے جو اپنے جوارے سے انسان انجام دیتا ہے اور اس عمل کی وجہ سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اسی طریقے سے مصحف کی بے حرمتی کرنا مصحف کی بے حرمتی کرنا جیسے کے بعد جادو کرنے کے لئے مصحف کے جو اوراق بائے جاتے ہیں نعوذ باللہ یہ مصحف کے اوراق بائے گندی چیزوں میں ڈال دیتے ہیں گندی جگہوں میں ڈال دیتے ہیں یا بساوقات نعوذ باللہ پیشاپ کرتے ہیں مصحف کے اوراق پر تاکہ شیطان کی مدد لی جا سکے اپنے جادو کے پورا ہونے کے لئے عمر سلیمان عشقر رحمہ اللہ نے بعد ایسے جادوگروں کے عمال کا تذکرہ کیا کہ برطانیہ کی جو لیبریری پائے جاتی ہے وہاں پر ایک اوراق کچھ ایسے ہیں جس میں اللہ کا کلام کو لکھا گیا ہے لیکن اللہ کے کلام کو لکھنے کے لیے حائدہ عورت کے حید کے خون کو استعمال کیا گیا ہے تو اس قسم کے جو افعال پائے جاتے ہیں چاہے بطوں کو سجدہ کرنا ہو درخت شجر یا حجر کو سجدہ کرنا ہو اسی طریقے سے مصحف کی بے حرمتی کرنے ہو یہ ایسے عمال ہیں جو انسان کے جوارے سے انجام پاتے ہیں اور ان عمال کی وجہ سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اسلام سے نکل جاتا ہے اور دوسری قسم علماء نے جو بیان کی کفرے عملی کی لیکن اس کو کفرے اصغر بھی کہا جاتا ہے اس کی کچھ مثالیں اس سے پہلے میں نے بیان کی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو کفر کہا لیکن اس کی وجہ سے آدمی اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے اسلام سے نہیں نکلتا جیسے میں نے مثال ویان کی کہ سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر کہ مسلمان سے لڑائی کرنا جھگڑا کرنا یہ کفر ہے لیکن یہ وہ کفر ہے کہ اگر مسلمان اس کو حلال نہیں سمجھتا حرام سمجھ کر آدمی کسی سے قتال کرتا ہے تو علماء کہتے ہیں کہ یہ کفرے اصغر ہے اس کی وجہ سے آدمی اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے ان اقسام کے بعد یہ وہ اقسام تھے جو انسان کے آدھا اور جوارے سے انجام دیے جاتے ہیں علماء نے کل تین قسمیں بھیان کی کفرے قلبی جس کو نام دیا گیا ہے کفرے اعتقادی کا بھی اور کفرے عملی جو انسان اپنے عامال سے کرتا ہے اسی طریقے سے الکفر القولی زبان سے ادا ہونے والے بعد وہ الفاظ جس کی وجہ سے آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اس قسم کے بعد ہم منتقل ہوتے ہیں کہ علماء نے اطلاق اور دائین کی حیثیت سے کفر کی کچھ اقسام بیان کی بلکہ کفر کی اطلاق اور دائین کی حیثیت سے کفر کی دو قسمیں بیان کی اطلاق اور دائین کی حیثیت سے علماء نے کفر کی دو قسمیں بیان کی کفر کی پہلی قسم ہے التکفیر المطلق جس کو تکفیر مطلق کہا جاتا ہے یعنی کفر کسی ایسے وصف کے ساتھ جوڑ دیا جائے کفر کو کسی ایسے وصف کے ساتھ پربوط کر دیا جائے جو کسی متعین شخص کے تعلق سے نہ ہو متعین شخص کے تعلق سے نہ ہو بلکہ کسی وصف کے ساتھ کفر کو جوڑ دیا جائے کفر کو مربوط کر دیا جائے اس کے دو مرتبے ہیں اس کے دو درجے ہیں پہلا درجہ ہے کہ کسی عام وصف کے ساتھ کفر کو جوڑ دینا کسی عام وصف کے ساتھ کفر کو جوڑ دینا چاہے وہ قول ہو چاہے فیل ہو چاہے عقیدہ ہو چاہے عقیدہ ہو مثال کے طور پر اللہ اور اس کے رسول کو گالی دینے والا کافر ہے یہاں کفر کو کسی شخص سے جوڑا نہیں گیا ہے کسی شخص سے مربوط نہیں کیا گیا ہے بلکہ عمل کے ساتھ جوڑا گیا ہے عمل کے ساتھ اس کو مربوط کیا گیا ہے اس کو کہا جاتا ہے الکفر المطلق الکفر المطلق مطلق کفر اسی طریقے سے اس کی مثال یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مصحف کی توہین کرنے والا کافر ہے مصحف کی توہین کرنے والا کافر ہے کفر کو یہاں جوڑ دیا گیا ہے کس سے عمل کے ساتھ اسی طریقے سے قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فرمایا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِتُ ثَلَاثَا اللہ تعالی نے کفر کو یہاں جوڑ دیا ان کے قول کے ساتھ کہ جو آدمی یہ کہتا ہے یہ بات بیان کرتا ہے وہ کیا ہے کافر ہو گیا تو کفر کو یہاں جوڑ دیا گیا ہے قول کے ساتھ یہ عقیدے کے ساتھ ہم جوڑ دیں مثال کے دور پر ہم کہیں کہ جو آدمی رسولوں کو جھوٹا سمجھتا ہے وہ کافر ہے تو کسی وصف کے ساتھ جوڑ دینا چاہے وہ وصف قولی ہو اعتقادی ہو یا عملی ہو اس کو کفر مطلق کہا جاتا ہے یہ کفر مطلق کا پہلا درجہ دوسرا درجہ ہے کہ کفر کو کسی فرقے کسی جماعت کے ساتھ جوڑ دیا جائے کفر کو کسی فرقے یا کسی جماعت کے ساتھ جوڑ دیا جائے مثال کے طور پر ہم کہیں کہ روافد کافر ہیں جہمیہ کافر ہیں یہودی کافر ہیں عیسائی کافر ہیں کسی جماعت کسی تنظیم یا کسی تائیفہ یا کسی مخصوص مذہب کے ماننے والوں کے بارے میں کفر کا حکم لگانا اور یہ کہنا کہ یہ لوگ کافر ہیں یہودی کافر ہیں یہ تائیم نہیں ہے کسی ایک شخص پر حکم نہیں لگ رہا ہے بلکہ ایک جماعت ایک مذہب کے ایک دین کے ماننے والوں پر حکم لگا جا رہا ہے عیسائی کافر ہیں جہمی کافر ہیں روافد کافر ہیں تو یہ جو ہے کفر مطلق کا دوسرا درجہ ہے یہ کفر مطلق ہے اس میں کسی ایک فرد پر کفر کا حکم نہیں لگتا ہے کسی جماعت پر حکم لگا جاتا ہے یا کسی فیل یا کسی قول یا کسی عقیدے کے ساتھ جوڑ کر کفر کا حکم لگا جاتا ہے جیسے مثالیں میں نے بیان کی کہ اگر کوئی آدمی رسولوں کے جھوٹے ہونے کا عقیدہ رکھتا ہے وہ کافر ہے یا جھوٹے انبیاء کو سچا جانتا ہے تو وہ بھی کافر ہے کوئی آدمی مصحف کی بے حرمت ہی کرتا ہے وہ بھی کافر ہے بتوں کو سجدہ کرنے والا کافر ہے دوسرا جو مرتبہ میں نے بیان کیا کہ کسی مذہب کسی دین یا کسی تعیفہ کسی جماعت پر کوئی حکم لگا دیا جائے اور یہ حکم عام ہو کسی فرد یا کسی شخص کی تعین کے ساتھ حکم نہ لگا جائے جیسے یہودی کافر ہیں عیسائی کافر ہیں روافر کافر ہیں جہمی کافر ہیں یہ پہلی قسم ہے جو جس کو کہا جاتا ہے کفر المطلق دوسری قسم ہے تکفیر المعین تکفیر المعین کسی خاص آدمی کی تکفیر کرنا کسی خاص معین شخص کی تکفیر کرنا کہ فلا آدمی کافر ہے فلا شخص کافر ہے اس کا نام لے کر اس کی تکفیر کی جائے اس کا نام لے کر اس کی تکفیر کی جائے قرآن مجید میں اس کی کچھ مثالیں ہمیں ملتی ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لئے مثال بیان کی کس کی نو علیہ السلام کی بیوی اور لوت علیہ السلام کی بیوی کی یہ دونوں بھی کافرات ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال بیان کی تو کسی فرد واحد پر متعین شخص پر اگر حکم لگائے جاتا ہے کہ فلا شخص کافر ہے فلا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے تو اس کو کہا جاتا ہے تکفیر معین شخص کی شخص کی تعیم کے ساتھ اس کی تخصیص کے ساتھ اس پر حکم لگانا تو یہ دو قسمیں ایک تکفیر مطلق ہے اور ایک تکفیر معین تکفیر مطلق تکفیر معین تکفیر مطلق اس کے دو درجے ہیں اس کے دو درجے ہیں کسی عقیدے کسی قول یا کسی عمل کے ساتھ جوڑ کر کفر کا حکم لگانا جیسے کہ میں نے اس کی مثالیں بیان کی کوئی اگر یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ انبیاء چھوٹے ہیں تو وہ کافر ہیں یہ کفر کا حکم لگ رہا ہے لیکن کسی خاص شخص پر نہیں بلکہ عمل کے ساتھ یہ کہنا کہ سجدہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کے سوا بتوں کو یا غیروں کو وہ کیا ہے کافر ہے جادو کرنے والا جادو کروانے والا کافر ہے مسحف کی توہین کرنے والا کافر ہے کفر مطلق کا یہ پہلا رتبہ ہے دوسرا درجہ کسی جماعت پر حکم لگانا یہاں بھی شخص کی تائین جیسے کہیں کہ یہودی کفار ہے عیسائی کفار ہیں جہمی کفار ہیں روافر کفار ہیں کفر کی دوسری قسم ہے تکفیر معین کسی خاص فرد پر حکم لگانا جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے قول کے ذریعے میں نے مثال بیان کی کہ اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے لوت اور نو علیہ ما لیے قدوہ بیان کیا قدوہ کہا کہ کافروں کے لیے مثال ہے تو گویا اللہ تعالیٰ نے ان کی تکفیر کی قرآن مجید میں تو تکفیر معین اور تکفیر مطلق اور ہر دو کی تکفیر مطلق اور تکفیر معین ان کے کچھ ضوابط ہیں ان کے کچھ اصول ہیں انشاءاللہ بعد نماز مغرب جو ہمارا سیشن ہوگا اس میں ان چیزوں کی میں وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو تکفیر کے مسائل کو سمجھنے اور شریعت متحرانے جو حدود اور دوابط بیان کی ہیں ان حدود میں رہنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دعا فرمائے اور موسیقی